بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فراز ملک آج الیکٹرک ورلڈ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرائی ویلر کھڑا ہے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں یا جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ایک بیسٹ سواری ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا سپیسفکیشن ہے اور یہ کیا اس کی ٹاپ سپیٹ کتنی ہے اور اس کی مائلیج کتنی ہے یہ سوالے سے پوچھتے ہیں افتخار صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں افتخار صاحب یہ ٹرائی ویلر کھڑا ہے یہ دوسری سکوٹی سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور اس میں ہب موٹر کی جگہ وہ رکشے والی جو موٹر ہوتی ہے اس طرح کی موٹر استعمال کی گئی ہے پہلے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کن افراد کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور دوسرہ اس کی ٹاپ سپیٹ کتنی ہے جی افتخار صاحب پہلے تو بہت بہت شکری ہے جو آپ نے مجھے ٹائم دیا پہلے میرے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ اس کی سپیسکیشن کے حوالے سے بتائیے گا پھر بتائیے گا کہ یہ کن لوگوں کے لیے بہترین سواری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا ہمارے پاس آنے کا اور ہمیں موقع دینے کا کہ ہم اپنے پروڈکٹ کی مطلب آپ کو بتا سکیں اس میں اس طرح ہے فراز بھائی کہ یہ ٹائسائیکل ہے ٹھیک ہے یہ ٹری ویلرز کو کہا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سپیشل لوگوں کے لیے سپیشل لوگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ مذہور لوگوں کے لیے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو عام ٹو ویلر بائیک کو ڈرائیو کرنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں مثلاً وہ لیڈیز جن کو عام موٹسیکل چلانی نہیں آتی ایک ہو گئی دوسری وہ ینگ بچیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ٹو ویلر کو کا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتی اس میں وہ ایجڈ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے مسجد اور مارکیٹ اور کچھ سفر کرنا ہوتا ہے اور ان کو کیک مارنا سٹارٹ کرنا یہ حیزل فری بائیک ہے وہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا اسی طرح اگر خدا نہ خواست کو معذور آدمی ہے تو وہ بھی اس کو بڑی آسانی سے ڈرائیو کر سکتا ہے خود بھی اپنی وائف کو یا اپنے کسی بچے کو بٹھا کے گھر کا سمان لا سکتا ہے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس نے ٹریول کرنا ہے تو بڑی آسانی سے کر لے گا سو لہٰذا یہ بڑی سپیشل لوگوں کے لیے ہے اور یہ خاص بائیک ہے یہ عام بائیک نہیں ہے باقی جو سکوٹیز وغیرہ ان میں ہب موٹر استعمال کی گئی ہے اس میں وہ رکشے والی موٹر ہے تو اس سے تو میرا خیال سے اس کی پاور بھی زیادہ ہوگی جی بلکو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ہب موٹر سے جو اس کی جو موٹر ہے نا اس کی پاور بھی زیادہ ہے اور اس کی جو پاور اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ٹرائی سیکل میں آ جاتی ہے اور اس میں دو لوگ بیٹھ کے پچاس سے ساٹھ کی سپیڈ میں اس پہ سفر کر سکتے ہیں اور اس کی مائلج بھی پچاس سے ساٹھ کے درمیان میں ہوتی ہے افتخار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں کون کون سے آپچن ہے کیا اس میں ریورس والا آپچن ہے جی بلکو چونکہ یہ بائیک آم بائیک ٹو بیل بائیک سے ہیوی ہوتی ہے اس لیے اس کا اگر ایک آدمی مظہور ہے اس نے اس کو بیک کرنا ہے یا بڑا آدمی اس نے بیک کرنا ہے اور لیڈی ہے اس نے بیک کرنا ہے تو زمین پہ پاؤں لگا کے اس کو بیک کرنا انتہائی مشکل ہے تو اس کے اندر ریورس کا آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھے بیٹھے جس ایک سوچ سے ریورس کریں اور اپنی بائیک کو بیٹھے بیٹھے ریورس کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے اس کے پاس کچھ سامان وغیرہ ہے تو کیا اس میں کوئی ایسا ہے کہ سامان کیری کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے جی بالکل ہے اس میں اس طرح ہے جناب یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں یہ بیک سیٹ پہ اس کے ایک ڈگگی بنی میا ہے چھوٹا مٹا گھر کا سامان بھی لائے جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اپنا پارس یہ کوئی چیزیں اس طرح کی رکھی جا سکتا ہے یعنی کہ چارچر بھی رکھا جا سکتا ہے اب اختخار صاحب مجھے ایک باکس نظر آ رہا ہے یہ بھی باکس اس کے لیے ہے یہ کس کام کے لیے استعمال یہ باکس اس کے بیک سیٹ پہ جنابی بھلا انسٹال ہوتا ہے اس طرح کر کے انسٹال ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی اپنے ہلمٹ رکھا جا سکتا ہے یا کوئی اور کوئی چھوٹی موڑی چیزیں جو تھی ہیں جو بارش سے بچانا چاہیں بارش کے دوران بھی اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں اس میں رکھ کے آرام سے آپ ٹرائیو کر سکتے ہیں دوسرا میں نے اس کا ریموٹ دیکھا ہے جیسے گاڑی کا ریموٹ ہوتا ہے یہیں سے لک ان لک بھی کر سکتے ہیں بلکل ایسا یہ ہے یہ اس کی بھی جو ہے نا جی اس کے تو ڈرائیو موڈ ہے اور اس کے علاوہ آپ بغیر چاہیو لگائے جو ہے نا ریموٹ سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو کہتا ہے کیلس انٹری ٹھیک ہے جی پھر ریموٹ کنٹرول ہے اس کا اور اس کا یہ چیز ہے کہ اس کو آپ چاہیو کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اور چاہیو کو جیب میں اگر آپ ڈال لیں اور پھر بھی اس کو آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں جی جی اور اکتخار صاحب کیا اس پہ یہ آپشن ہے کہ اگر آپ اسے آن کرتے ہیں تو بیٹری ڈسپلی میٹر جہاں پہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے اتنے کلومیٹر سفر کر لیا اور میرے پاس اتنی بیٹری باقی ہے کہ میں اتنا سفر کر سکتا ہوں یہ بالکل سیم لائک موبائل کی طرح اس کا جو نا میٹر ہوتا ہے کہ جتنی بیٹری آپ فل چارج کریں گے تو وہاں نظر آئے گا کہ یہ فل چارج ہو چکی ہے جیسے جیسے موبائل کے پوائنٹ کم ہوتے چلے جاتے ہیں بیٹری کے اسی طرح اس پہ بھی شو ہوگا کہ ابھی باقی کتنے پوائنٹ بیٹری جائے گئی ہے اب آپ کتنا ڈرائیو کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے یہ جو آگے اس فیس بنی ہوئی ہے موبائل وغیرہ رکھنے کے لیے یہ آپ کوئی چیز ہینگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جی بالکل یہ سارے آپشنس میں موجود ہیں موبائل رکھ سکتے ہیں پرس رکھ سکتے ہیں کوئی چیز شاپر میں ہے تو آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں آرام سے یہاں پہ آپ لیگ بھی آپ رکھیں ایزیلی اس کا بیٹھنے کے جو جو ٹھیکے کر رہا ہے بڑا کمفورٹیبل ہے یعنی اس کو اوپر بیٹھ کے بندہ ایسے ہی فیل کرتا ہے کہ جیسے میں منی کار ڈرائیو کر رہا ہوں اچھا افتخار صاحب اس میں کون کون سے کلر ہیں ہمارے پاس اس وقت آویلیبل کلر جو ہے نا وہ یہ ہے ایک تو یہ کلر ہے اس کو جو نا بلو ٹائپ کہہ دیتے ہیں اس کلر اور دوسرا ہمارے پاس وائٹ کلر میں موجود ہے گری کلر موجود ہے اس میں ریڈ کلر موجود ہے اسی سے تقریباً چار سے پانچ کلر اس میں ہوتے ہیں ایسے یہ افتخار صاحب اس کا کوئی پارٹس وغیرہ ٹوچ ہے تو وہ بھی اس کا بھی جیسے باقی سکوٹیز وغیرہ کے مل جاتے ہیں کیا اس کے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں ہماری کمپنی جو اس کو امپورٹ کرتی ہے جس سے ہم یہ بائیک خریدتے ہیں وہ کمپنی جب بھی بائیک جتنی بھی امپورٹ کرتی ہے ساتھ میں اس کے 10% پارٹس بھی امپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں بالکل یہ چیز کوئی پرابلم نہیں ہاتی کوئی بھی پارٹ ٹوٹ جائے اور ہمیں وہ مل جاتا ہے کچھ پارٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں جو نہ ہو تو ہم ایک سے دو دن کے ٹائم میں اس کو جنا مگوا لیتے ہیں تو احتخار صاحب کچھ لوگ جو آؤٹ آف سیٹی ہوں گے اگر وہ مگوانا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے ڈیلیویڈی سرویس ہے جی شور بلکل ہم پورے پاکستان میں اس کے ڈیلیویڈی دے رہے ہیں آگے ہم نے یہ بائیک یہاں سے گجرہ والا سے بکھر اور جنابے والا اس کے علاوہ پنڈی اور سندھ میں ایک بائیک بیچی ہے تو ہم بڑے اچھی طریقے سے پیک کرتے ہیں اور کوریر تھرو ان کو جو نہ ڈیلیویڈی مل جاتی ہے بڑے اسانی سے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھے ویسے اس کی پرائس مجھے بتا دیں جی بلکل ٹھیک ہے اس کی پرائس اس کی پرائس اس کی جو ہے نا 185 ہے لیکن انشاءاللہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کسٹمر آتا ہے جس محبت سے وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم بھی اس کا جواب محبت سے ہی دیتے ہیں اور جو مناسب پرائس ہوتی ہے ہم وہی وصول کرتے ہیں اور جتنا بھی ہم ڈسکونڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہیپی کر کے بھی ہمیں کسٹمر کو تاکہ وہ کسٹمر خود ہیپی ہوگا تو ہمیں مور کسٹمر دے گا ابتخار صاحب ایسے ہوتا ہے کسٹمر تو تب ہیپی ہوتا ہے جب اس کو آفٹر سیل سرویس بہت اچھا سیل کرنا کوئی اتنی بڑی نہیں ہے اس کے بعد اس کو آفٹر سیل سرویس میرا اس پہ فراسہ بہت بلیو ہے کہ اگر کسی چیز کی آفٹر سیل سرویس نہیں ہے تو میری نظر میں اس کو خریدنا ہی نہیں چاہیے کوئی بھی چیز ہے سو الحمدللہ جب میں نے یہ شوروم بنایا تو میں نے فوری طور پہ نیچے سرویس سنٹر بھی بنایا ہے تاکہ جوہاں میرے کسی بھی کسٹمر کو یہاں بائیک آجے تب بھی ہم اس کو رپیر کر دیں کہ کچھ بھی پرابلم ہو جائے گا اور اگر ہمیں وہ کال کرتا ہے تو میرا جو مکینک ہے ان کے گھر جا کے بھی اس طرح کی جو نہ بائیک وہی جا کے رپیر کر کے آجاتا ہے بہت بہت شکریہ افتخار صاحب جیشن ہے خصوصی پیار محبت کے ساتھ یعنی کہ اپنے کسٹمر کو رازی کر کے بھیجا جاتا ہے ان کا جو شوروم ہے گجنہ والا میں لنک روڈ ہے وارٹا ٹاؤن کے بالکت سامنے کوئی بھی اگر پرشیز کرنا چاہتا ہے اگر وہ آوٹ آف سیٹی ہے یہاں نہیں آ کے چیک کر سکتا تو ویڈیو کال پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ڈیلیوری سرویس بھی دی جائے گی مزید اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مزید آپ کس جو پروڈیکٹ ہے سکوٹی ہے یا موڈ سائیکل ہے کس پہ ریویو چاہتے ہیں یہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا